بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر وزیر عظم عمران خان نے چھوٹی سنتوں کے فروغ کے لیے مقرر اہداف جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے وزیر عظم عمران خان کی زیرستدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا اجلاس ہوا پاکستان نے سعودی عرب کی خرائف پر لیے کہ ایک گرز میں مزید ایک ارب ڈالر پاپس کر دیئے ذرائع کے مطابق سعودی عرب کو تی ارب ڈالر پاپس میں سے ایک ارب ڈالر پاپس کر دیئی ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو مزید ایک ارب ڈالر جنبری میں عذاب کرے کراچی میں کھڑا کے کی سردی نے شہریوں کو مزہ چکھا دیا شہر قائد میں کوئٹا کی یک بستہ ہواوں نے دلچہ حرارت سارٹھ بگری سنٹی گریٹ تک گرا دیا جس کے بعد پیدل نکلنے اور موٹر سائیکل پر دفتر جانے والوں کی کھلپی جم گئی پاکستان فلم اور ڈراما انڈسٹری کی مقبول اداکارہ مائرہ خان بھی عالمی وبا کرونا وائرس میں مختلع ہو گئی ہیں اداکارہ مائرہ خان نے انسٹرگرام اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ ان کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مز بتا رہا ہے قومی پرکیٹر محمد آمر کا کہنا ہے کہ انہیں ذہنی عذیت دی جا رہی ہے اس لیے وہ پرکیٹ چھوڑ رہی ہیں سرلنکہ فیمی ایک ویڈیو انٹویو میں محمد آمر نے کہا کہ مجھے ذہنی عذیت دی جا رہی ہے موجودہ بورڈ مینجمنٹ میں کرکیٹ نہیں کھل سکتا فلحان اس مینجمنٹ کی وجہ سے کرکیٹ چھوڑ رہا یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزید کیجئے 97newstv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے صیرت بلوچ کو اجازت اللہ حافظ